اسلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹر میعامر علی ویوز کیسے آپ سب لوگوں کو امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو ایسی لیے کر رہا ہوں کہ جس کے مطلق لوگ پوچھ رہے تھے کہ سر ہم کس کنٹری کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں جس میں ہمیں بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت بلکل بھی نہ پڑے اور ہماری ٹریول ہسٹری بھی اس کنٹری میں جانے سے جو ہے نا وہ اچھی ہے تو آج کی ویڈیو میری اسی سے مطلق ہے میں آپ کو بتانے والا ہو ایک ایسا ملک ایک ایسی کنٹری کے جہاں پر آپ بغیر بینک سٹیٹمنٹ کے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں آپ کو مکمل پروسیس بتاؤں گا کہ آپ نے اس کا آن لائن ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے ہر کون سے ڈاکومنٹس اس کے لیے رکوائر ہیں اور اس میں آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ لوگ جو اپنی ٹریول ہسٹری بلڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی ٹریول ہسٹری بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی اپشن ہے کہ اس ملک کا ویزا اپلائی کریں اور اپنی ٹریول ہسٹری بنائیں اس کے علاوہ ویسے بھی یہ فیمس ہے بہت سے ٹورسٹ ہر سال یہاں پر جاتے ہیں یہ ٹورس کے لحاظ سے بھی کافی فیمس ملک ہے تو یہ ملک ہے ازربائیجان ازربائیجان جانے کے لیے چاہیے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بھی صرف پاسپورٹ ویزا پلائی کرنے کے لیے صرف آپ کو پاسپورٹ چاہیے تصویریں چاہیے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبڈ کارڈ چاہیے پیمنٹ کرنے کے لیے ایک ہوتل اور ایرلائن کی بکنگ چاہیے صرف آپ کو یہ ڈاکومنٹ چاہیے ازربائیجان کا ویزا پلائی کرنے کے لیے جس کا کیپیٹل سٹی ہے باکو جو کہ بہت ہی فیمس ہے ہر سال بہت سے ہزاروں سے آج جو ہے وہ باکو کا ویزٹ کرتے ہیں اور گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں اگر آپ گھومنا پی نہ چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بینک سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے تو ہم کس کنٹری میں ویزا پلائی کر کے چلے جائیں بغیر بینک سٹیٹمنٹ میں تو ازربائیجان کی آپشن آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سٹیپ بے سٹیپ پہ یہ بتاؤں گا کس طرح سے آپ آن لین ویزا پلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ فارم فیل کریں گے کس طرح پیمنٹ کریں گے اور آپ کا ویزا کتنی دیر میں آ جائے گا تو یہ سارے چیزیں آج کیسے میں ویڈیو میں بتاؤں گا چلیے چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر سکرین کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے آپ جو ہے وہ ویزا آن لین اپلائی کریں گے اور کس طرح سے فارم فیل کریں گے تو چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کے اوپر یہ افیشل ویب سائٹ ہے ریپبلک آف ازربائیجان افیشل الیکٹرونک ویزا پورٹل یہاں پر آپ پر آ کے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے سنگل انٹری ویزا یہ افیشل ویب سائٹ ہے جی ازربائیجان کی یہاں پہ آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے یہاں پہ دو آپشن ایک ہے سنگل انٹری ویزا اور دوسری ہے ارجنٹی ویزا سنگل انٹری ویزا میں اگر آپ اپلائی کریں گے تو ایک سے دو دن میں آپ کو ویزا مل جائے گا اور اگر آپ اپلائی کریں گے ارجنٹی ویزا تو پھر آپ کو دو سے چار گھنٹے میں ویزا مل جائے گا تو ہم کلک کریں گے سنگل انٹری ویزا پر یہ ایمپورٹنٹ نوٹس ہے جیسے کووڈ آیا تھا تو اس کے بارے میں تفصیل لکھی ہوئی ہے اس کو اپنے اگری پر کلک کر لینا تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم بیسک جیٹیل دیں گے جیسے کہ ہماری کنٹری کون سی ہے تو سب سے پہلے ہم کنٹری سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ٹریبل ڈاکومنٹ سینڈ کریں گے کہ ہمارے پاس کونسا ٹریبل ڈاکومنٹ ہم پاسپورٹ سیلیکٹ کریں گے جو کہ اور موسٹی لوگوں کے پاس آرڈنری پاسپورٹ ہوتا ہے تو اس کو سیلیکٹ کریں گے یہ سنگل انٹری ہم نے پہلے سے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ ویریفکیشن کوڈ لکھیں گے اور اس کو کانٹینیو کر دیں گے تو یہ پہلا سٹیپ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی ٹریبل ڈیٹ کونسی ہیں تو چونکہ میں صرف آپ کو یہ ساری ڈمی ڈیٹیل فیل کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کس طرح سے اب ایدہ آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس ویسے میں ڈیٹ جو ہیں شو ہو رہی ہیں وہ ہی رہنے دوں گا ٹھیک ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ اپنا تین دن میں آپ کا ویزا جو ہے سٹینڈر ویدن تری ڈیز ٹھیک ہے اور اوپر ہم نے سیلیکٹ کیا پرپس آپ ویزٹ میں ٹوریزم کہ ہمارا جو پرپس ہے وہ کیا ہے اس میں ہم ٹوریزم سیلیکٹ کیا ہے ڈیٹ کو میں چھوڑ دوں گا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ ٹوانٹی ڈی ڈالر اور پلاس تھری ڈی ڈی ڈالر یہ جو ٹوٹل فیز ہے اس ویزے کی جو ہم نے پی کرنی ہے اس کو پی کرنے کے لیے ہمارے پاس ویزا کارڈ ماسٹر کارڈ یا کوئی بھی آن لائن جو کارڈ آپ مینک کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری ہم نے ڈیٹیل دینے کے بعد ہم جو ہیں وہ کانٹینیو کے اوپر کلک کریں گے اور اگلے سٹیپ پر چلے جائیں گے جیسے ہم نے کانٹینیو کے اوپر کلک کیا تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کا کنڈیشن فاریشیوں کے لیکٹرون کے ویزا اس کو ہمیں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگے کچھ ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنا پاسپورٹ سکین کرنا ہے اور کیسے آپ نے ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہیں اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں تو میں چونکہ پہلے سے اس کو پڑھا ہوگا کس طرح سے ڈاکومنٹ سکین کرنے ہیں آپ نے اپلوڈ کرنے کے لیے تو میں اس کو اوکے کر دوں گا اب اس کے بعد نیکس جو ہے یہ پیج آپ کے سامنے آگیا یہاں پر میں ڈیٹیل فیل کروں گا اس کو میں نے بلر اس لیے کر دیا ہے کیونکہ یوٹیوب جو ہے وہ کمیونٹی گائیڈ لائن کے خلاف ہوتا ہے اس میں نے بلر کر دیا تو سب سے پہلے ہم اس کو سرنیم دیں گے اس کے بعد ہم اپنا گیون نیم دیں گے پھر ڈیٹ آف برتھ لکھیں گے ڈیٹ آف برتھ کے بعد پلیس آف برتھ لکھیں گے جو آپ کا سیٹی ہے پلیس کا وہ لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم لکھیں گے کہ میل یا فی میل پھر اس کے بعد اکوپیشن جو آپ اگر بزنس کرتے ہیں سٹوڈنٹ ہیں یا آپ جوب کرتے ہیں اس کے اندر آپ وہ ڈیٹیل جو ہے وہ سلیکٹ اپنی کر لیں گے جو بھی اس کے آپ کے مطابق ہے یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ آپشن جو آ جاتی ہے وہ ہے فون نمبر یہاں پہ آپ اپنا لینڈ نمبر دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لینڈ نمبر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس جو ہے وہ ہے موبائل نمبر موبائل نمبر پہ آپ اپنا سیل نمبر جو ہے وہ لکھ دیں گے یہ میں ساتھ سا ڈیٹیل فیل کر رہا ہوں آپ کے بلر ہے لیکن آپ کو پھر بھی پتہ چل رہا ہوگا نیکسٹ ہے آپ کا پرمنٹ ریزرن ڈریس ٹھیک ہے جو آپ مسکل طور پر جو آپ کا پتہ ہے وہ آپ یہاں پر پتہ لکھیں گے جو آپ کا مسکل پتہ ہے ٹھیک ہے سم ٹائم آئی ڈی کارڈ پر ایک ٹیمپریری اور مسکل لکھا ہوتا ہے آپ نے جو ہے وہ جو مسکل پتہ وہ لکھنا ہے نیچے آپ لکھیں گے ایمیل ڈریس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آئے گا پاسپورٹ نمبر پاسپورٹ نمبر دینے کے بعد آئے گا پاسپورٹ ایشو ڈیٹ جو کہ پاسپورٹ کے اوپر لکھی ہوتی ہے کہ کس ڈیٹ کو ہمارا جو پاسپورٹ تھا وہ ایشو ہوا تھا تو یہ آپ نے ایئر اور منت اس کے بعد ڈیٹ یہاں سے سیلیکٹ کر لینی ہے نیکسٹ آجے گا پاسپورٹ ایک سپائری ڈیٹ تو سیم آپ نے ایک سپائری ڈیٹ بھی ایئر منت اور ڈیٹ کے ساتھ سے سیلیکٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے ایک آپشن آتی ہے آرڈر آف اکموڈیشن ازربائیجان یہاں پہ وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ ازربائیجان میں کہاں پہ رکیں گے تو یہاں پہ اگر آپ نے آن لائن ہوتل بک کیا ہوا ہے تو اس کا اڈریس آپ نے دے دیں گے یہ آپ صرف بوکنگ خالی کر سکتے ہیں کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کنفرم بھی کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ضرور بائیجان کا ویزا جو ایزلی مل جاتا ہے اگر آپ کسی ریالیٹیوز کے پاس آپ نے جانا کسی فرین کے پاس آپ وہ ڈریس بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ آپشن آئے گی وہ ہے ہمارے پاس کاپی آف تھا پاسپورٹ تو جیسے کہ میں نے کمپیوٹر میں آرہی سکین کر کے پاسپورٹ کی کاپی رکھی ہوئی ہے تو میں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کروں گا اور یہ پاسپورٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہو گیا ہے اس کے بعد آرہا ہے کہ ایڈ نیو پرسن یا پھر آپ اس کو پرسیڈ کر دیں گے کانٹینیو کر دیں گے ٹھیک ہے تو جیسے آپ پاسپورٹ اپلوڈ کریں گے تو اس پیج کی ڈیٹیل جہاں وہ تقریبا مکمل ہو چکی ہے ٹھیک ہے مکمل ہونے کے بعد جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ نیکسٹ کر سکتے ہیں یہ بلکل آم بیسک سی ڈیٹیل ہے اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کرنے کے بعد جو ہم نے ساری ڈیٹیل دی تھے وہ ایک دفعہ پھر ہی آپ نیکس پیج پر شو کر رہا ہے کہ آپ اسے دوبارہ سے پڑھ لیں اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو آپ ایڈڈ کر کے اس کو چینج کر سکتے ہیں اگر یہ ڈیٹیل بلکو ٹھیک ہے تو پھر اگر نیکسٹ اور کے اوپر کلک کر کے اس کو کانٹینیو کر سکتے ہیں تو جیسے کہ یہ ساری ڈیٹیل ٹھیک ہے میں اس کو کانٹینیو کو پر کلک کروں گا اب یہ آپ نیکسٹ آپ آپشن آگیا کہ ہم نے آپ کو ای میل سینڈ کر دی ہے تو آپ اپنی ای میل کے اوپر لیے کلک کر کے پروو کر دیں تو جب ہم ای میل کو کھولیں گے تو نیچے کے لنک دیا ہوگا پروو کا اس کے اوپر ہم کلک ہز بین ویریفیڈ تو ہماری ای میل ویریفیڈ ہو چکی ہے اب لاسٹ اپشن آگیا جی پیمنٹ کی ٹھیک ہے پلیس سیلیکٹ ایشو تو یہاں سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ سیلیکٹ کریں اپنے کارٹ جو ہے وہ اور اس کی وہ پیمنٹ کر دیں تو یہ لاسٹ اپ ہے بالکل یہاں سے پیمنٹ کرنے کے بعد ہمارا ویزا جو وہ سمٹ ہو جائے گا اور ٹوئنٹی فور ٹو فورٹی ایٹ آور جو ہے وہ آپ کا ویزا ای ویزا جو ہے وہ نکل آئے گا تو یہ کمپلیٹ پروسیس میں نے آپ کو بتایا سٹیپ بے سٹیپ بتایا ساری ٹیل میں نے آپ کو فیل کر کے بتائی کہ کس طرح سے آپ ازربائی جان کا ای ویزا خود اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو کسی بھی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑی نہ ہی کوئی اور ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑی سیمپل صرف ہم نے ایک جگہ پہ ہوتل کا ڈریس دی ہے اور پاسپورٹ کی ایک کاپی جو ہے وہ ہم نے اپلوڈ کی ہے تو صرف یہ مقصر طریقہ کار ہے آپ گھر بیٹھے یا کہیں بھی ہیں تو اب وہاں سے ازربائی جان کا یہ ویزا جو اپلائی کر سکتے ہیں ویزا آپ کا جب آ جائے تو اس کے بعد آپ ٹکٹ خرید کر ازربائی جان جا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ